بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم viewers آج کی ویڈیو میں ہم 10 new and advanced excel time saving tips کے بارے میں سیکھیں گے viewers ان tips and tricks کو سیکھ کر نہ صرف آپ اپنی work efficiency کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنا بہت سا وقت بھی بجا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہاں پر ہمارے پاس کچھ tables موجود ہیں اس میں ہم viewers یہ first table ہے sales representative product and quantity اس میں اگر آپ quantity کے ساتھ kg یا dozen بھی لکھنا چاہتے ہیں word تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر manually لکھیں 5 kg 6 kg 8 kg تو اس طرح آپ کا بہت سا وقت بھی لگے گا اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی function apply کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک سے work نہیں کرے گا جیسے آپ ان تمام کو sum کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر zero answer آئے گا آپ کا کیونکہ یہاں پر text بھی موجود ہے نمبر کے ساتھ ساتھ فارمولہ بار میں آپ دے سکتے ہیں یہ 5 kg text بھی ہے اور numbers بھی ہیں جبکہ sum کا function ہم use کرتے ہیں number کو add کرنے کے لئے تو viewers اس میں ایک ایسی trick موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ kg اور dozen کو بھی یہاں پر show کروا سکتے ہیں اور آپ کا function بھی بالکل ٹھیک work کرے گا اس کے لئے viewers آپ نے کرنا کیا ہے اس کی جو formatting ہے cell کی formatting وہ آپ نے change کر دینی ہے تو یہاں پر آپ اس column کو select کر لیں complete کو اور home time میں یہ numbers کا جو section موجود ہے اس میں آپ یہاں click کریں اس square پر right طرف موجود ہے تو یہ format cell کا dialogue box open ہو جائے گا اس کی shortcut کی بھی ہے control 1 کے ذریعے بھی آپ اس کو open کر سکتے ہیں same وہی dialogue box open ہوگا اس میں آپ نے custom پر click کرنا ہے اور یہاں سے general کو آپ نے delete کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے type کرنا ہے تو ان cells کے اندر ہم اس quantity کے ساتھ dozen یا kg کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے type کرنا ہے number sign یہ number sign آ گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر inverted commas لکھنا ہے اور inverted commas کے اندر آپ نے لکھنا ہے kg اور inverted commas کو آپ نے یہاں پر روز کر دینا ہے تو یہ جو space ہم نے دی ہے یہاں inverted commas سے پہلے یہ اس لئے دی ہے تاکہ جب یہاں پر 5 ہے 5 اور kg کے درمیان space آجائے اس وقت یہاں پر ہم نے space دی ہے ok پر click کریں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کے تمام جو cells ہیں اس میں موجود data کے ساتھ quantity کے ساتھ kg لکھا گیا ہے so viewers ہم نے مکمل column پر select کیا ہے اگر آپ نیا data بھی یہاں پر enter کرتے ہیں یہاں پر کچھ بھی آپ لکھیں اور enter press کرتے ہی 7 kg لکھا جائے گا so viewers اگر آپ نے data complete enter کر لیا ہے تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں وگر آپ نے data enter نہیں کیا ابھی table بنانا شروع کیا ہے تو آپ مکمل column کو select کر کے پہلے سے یہ formatic set کر لیں اگر جیسے ہی آپ quantity کو enter کریں تو ساتھ kg یا dozen لکھا جائے تو اس کو dozen میں بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر یہاں جائیں custom میں kg کے جگہ آپ یہاں پر dozen لکھ دیں اگر کر دیں تو یہاں سارا کا سارا dozen میں تبدیل ہو جائے گا اور next جو بھی آپ entry کریں گے اس کے ساتھ dozen لکھا آئے گا تو viewers یہ کوئی بھی آپ یہاں پر unit enter کر سکتے ہیں dozen ہے kg ہے جو بھی ہے اچھا viewers یہاں پر ایک اور table ہے اس کے ساتھ آپ quantity add کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی quantity لکھیں اس کے ساتھ pieces لکھا جائے two pieces of keyboard five pieces of points تو اس کے لئے آپ again اس کو select کریں number formatting میں جائیں custom پر click کریں general کو delete کر دیں delete کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر again تو یہاں پر دو طریقہ کر رہا ہے ایک تو آپ یہاں پر number sign لگا سکتے ہیں number sign لگا سکتے ہیں دوسرے number پر viewers آپ zero بھی type کر سکتے ہیں zero لکھ کر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں zero لکھیں اس کے بعد آپ inverted formage شروع کریں اور یہاں پر ایک space دیں piece as pieces inverted commas close and ok یہاں پر کام ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں column کے اندر تمام quantity کے ساتھ pieces لکھا گیا اور مکمل column پر ہم نے یہ formatting apply کی ہے تو اس کے اندر اب آپ کوئی نئی entry بھی کریں گے یہ اس کے اوپر بھی apply ہوگی جیسے یہ آپ quantity type کریں enter press کرتے ہی ساتھ pieces لکھا جائے گا تو viewers یہاں پر اس کے اندر جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس کا total لگاتے ہیں وہ total کرتے ہیں تو آپ کا formula بھی بلکل ٹھیک ورک کرے گا enter آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس وقت یہ formula بھی بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے function بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے اس کی بجائے یہ ہے کیونکہ یہ جو cells ہیں اب یہاں پر یہ صرف text لکھا ہے جبکہ اس کی formatting کے ذریعے سے ہم نے یہاں پر اس کو dozen text شو کروایا ہے آپ دے سکتے ہیں اس وقت جس cell پر میں کلک کرتا ہوں formula بار میں ہم دے سکتے ہیں صرف یہاں پر صرف numbers شو ہو رہے ہیں تو یہ جو text یہاں پر شو ہو رہا ہے یہ ہم نے formatting کے ذریعے number formatting کے ذریعے سے include کیا ہے تو اس کو جیسے یہاں پر formula result ہمارا بلکل ٹھیک آیا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ quantity کے ساتھ dozen kg یا pieces وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اور example موجود ہے اگر آپ sir name کے ساتھ mr. or missis لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ data موجود ہے اس data میں کچھ employees کا data ہے personnel number ہے name ہے gender ہے designation and salary تو یہاں پر viewers اگر آپ mail candidate کے ساتھ mail employees کے ساتھ آپ mr. لگانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں سے filter کریں سب سے پہلے mail کو اس کے بعد cells کو select کر لیں control one press کریں again وہی format cells کا dialog box open ہو جائے گا custom کو یہاں سے delete کر دیں sorry custom پر click کریں اور general کو delete کر دیں اور یہاں پر آپ نے inverted commas کے اندر لکھنے ہیں mr. اور اس کے بعد آپ نے add the rate کا sign لگانا ہے inverted commas کو close کرنے کے بعد آپ نے add the rate کا sign لگانا ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے add the rate کا sign لگایا ہے تو sample کے اندر salim سے پہلے mr. لکھا گیا ہے اور dot لگا گیا ہے تو dot کے بعد اگر space دینی ہے تو آپ یہاں dot کے بعد اس جگہ پہ inverted commas close ہونے سے پہلے اس جگہ پہ space دے دیں تو آپ دے سکتے ہیں اوپر space آ چکی ہے ok click کریں آپ کا دیکھ سکتے ہیں تمام male candidate کے ساتھ male employees کے ساتھ mr. لگ چکا ہے تو اسی طرح یہاں سے female employees کو select کریں range of cells کو select کریں control one press کریں custom پر جائیں general کو delete کریں اور یہاں پر آپ inverted commas miss type کریں inverted اور space inverted commas کو close کریں اور add the rate کا sign لگائیں دیکھ سکتے ہیں miss نسرین یہاں پر کام ہو چکا ہے ok پر click کریں تو تمام emprise کے ساتھ female emprise کے ساتھ miss لگا آ جائے گا viewers یہ first trick تھی اب second trick کی طرح move کرتے ہیں same formatting to each sheet اس طرح سے آپ same formatting کو apply کر سکتے ہیں ہر sheet کے اندر جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہر sheet کے اندر formatting apply ہوئی ہے یہ اوپر heading ہے اور اس کے پیچھے میں field color ہے اور ہر sheet کے اندر یہ same formatting ہے آپ دے سکتے ہیں تمام sheets پر ہے تو یہ کیسے apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک نئی sheet کو ایک نئی excel کی file create کرتا ہوں control n اب یہاں پر آپ کو کر کے سکھاتا ہوں آپ ایک دو sheets کو پہلے insert کر لیں تین sheets میں نے insert کر لی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے viewers یہ جو sheets ہیں control button press کر کے ان remaining sheets کو select کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ سے select کریں گے تو تمام کے تمام یہ اس طرح سے button highlight ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو formatting آپ نے apply کرنی ہے وہ formatting apply کریں تو یہاں پر ہم dark color کر دیتے ہیں ان cells کو merge کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی fill color light color select کرتے ہیں اس کو increase کرتے ہیں یہاں سے اس کی width کو اور ان cells کو ان range of cells کو ہم نے merge کیا ہے اور یہاں سے اس کو ہم style کو aerial black کر دیتے ہیں اس کو middle line کر دیتے ہیں size increase کر دیتے ہیں اور italic کر کے یہاں پر type کر دیتے ہیں 10 view and advance excel saving tips اب آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اب جو remaining sheet پر میں click کرتا ہوں تو تمام sheet پر یہ formatting apply ہوگی ہے تو viewers اس طرح سے آپ control button کے ذریعے سے sheets کو slack کر کے تمام sheet پر same formatting apply کر سکتے ہیں اور اپنا بہت سا وقت بچا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تمام sheet پر apply ہو چکی ہے تو viewers اس طرح اگر آپ کسی data کی copy رکھنا چاہتے ہیں دوسری sheet کے اندر تو control سے اس sheet کو select کر لیں اور یہاں پر کوئی data جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کچھ data یہاں پر enter کر دیتا ہوں apply id name salary one two three name کوئی بھی لکھ دیتا ہوں a b and c salary m three 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 now viewers یہاں پر میں تھوڑا سا format کر لیتا ہوں all borders کر دیتے ہیں fill color کر دیتے ہیں تو تھوڑا zoom کر لیتے ہیں viewers یہاں پر میں نے formatting apply کی ہے table کچھ data لکھا ہے اب یہ میں نے دونوں sheet select کی تھی control button کے ذریعے سے اب آپ دے سکتے ہیں یہ first sheet ہے اور second sheet ہے جو first sheet data میں enter کیا تھا وہ تمام second sheet same to same here paste paste ہو چکا ہے تو viewers اس طریقے سے control button کے ذریعے sheet کو select کر کے کوئی بھی formatting کوئی data کوئی بھی entry کریں گے تو ساتھ کے ساتھ دوسری sheet کے اندر بھی save ہوگی viewers یہ تھے second trick move کرتے ہیں اپنی third trick کی طرف تو یہاں پر ہے camera tool viewers اگر آپ کسی table کی snapshot لینے جاتے ہیں کہیں بھی کسی website پہ کسی driver software میں paste کرنے کے لئے تو اس کے لئے آپ external tool use کرتے ہیں کوئی window tool use کرتے ہیں سنیپ shot کے لئے تو excel کے اندر ایک tool موجود ہے camera کا quick access tool bar میں میں ایڈ کیا ہوا ہے اگر یہ ایڈ نہیں ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر کلک کریں more commands پہ اور more commands کے اندر آپ یہاں پر کلک کریں all commands پہ تو یہاں پر تمام جتنی بھی excel commands ہیں وہ شو ہو جائیں گی ترتیب کے ساتھ آپ چلے جائیں کے اندر یہاں پر ترتیب میں چل جائیں آپ c میں تو یہاں پر camera tool ہے اس کو آپ نے یہاں سے add ہے تو پہلے سے add ہے ہمارے quick access tool bar کے اندر تو آپ نے کرنا کیا ہے اس table کی اپنی image بنانی ہے تو آپ اس table کو select کر لیں complete کو اور camera tool پر click کر دیں گے just one click کر نا ہے اور جہاں آپ نے paste کر نا اس پر just single click our mouse through کر یں گے تو اس کی مکمل image پیسٹ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی formatting پر apply کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی table کی data کی text کی image بنا سکتے ہیں next tool move کرتے quick height تو اس tool کے ذریعے سے آپ کسی بھی column کو hide کر سکتے ہیں جس میں آپ نے text numbers لکھیں ہوئے ہیں جیسا کہ کسٹم پر جانا ہے اور جنرل کو delete کر دینا ہے اور یہاں سے delete کر دیں جو کچھ بھی یہاں پر لکھا ہو ہے اور یہاں پر آپ نے سیمی کولن پرس کر دینا سیمی کولن جیسے آپ پریس کریں گے آپ دے سکتے ہیں سیمپل کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہو تھا پہلے یہاں پر نمبر لکھا ہو ہے سیمی کولن پریس کرتے ہی ہائی ہو جائے گا تو اس طرح سیمی کولن پریس کرتے ہی یہاں پر جو تمام ڈیٹا ہائی ہو جائے گا پر کلک کریں تو آپ جائے سکتے ہیں ڈیٹا آپ کا ڈیٹا رو ہائیڈ ہوتی ہے جیسے کہ یہ کولن ہے اس کو ہائیڈ کرتا ہوں کنٹرول کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی رو آپ نے ہائیڈ کرنی ہے اس کو آپ کنٹرول 9 پریس ہائیڈ کر سکتے مکمل رو ہائیڈ ہوجاتی ہے ڈیٹا پریس کریں تمام کتمام ڈیٹا ہائیڈ ہو جائے گا جب کے اندر یہاں پر دکھائی دے گا جو ہمارے مین شکریہ اس کے اوپر دکھائی نہیں دے گا چلتے ہیں نیکس کی طرف اگر آپ کچھ ڈیٹا کو کاپی کرتے ہیں بار بار ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سی ویورز آپ نے پیسٹ کو کوپی کرنا ہے آپ اس طرح کوپی کرتے ہیں اور اس کو کسی اور جگہ پیسٹ کرتے ہیں پھر آپ نے 3 اور 4 کو چھوڑ کے 5 اور 6 کو کرنا ہے اس طرح آپ کوپی کرتے ہیں کنٹول سی اور پیسٹ کرتے ہیں اس طرح بہت سا ہیڈنگ کوپی کرنی ہے کمپلیٹ اس طرح سے آپ نے اس کو کنٹول سی سے کوپی کر لیا کوپی جیسے آپ کریں گے تو کلپ بورڈ کی آپ دے سکتے ہیں رائٹ پین کے اندر جو میں نے کوپی کیا ہے دیکس وہ یہاں پر شو ہو لیے گا اب ایک مجھے چاہیے ہیڈر اور مجھے چاہیے پہلی اور دوسری رو کنٹول سی اور مجھے چاہیے یہاں پر ساتھویں اور آٹھویں رو ساتھویں اور آٹھویں رو کے اندر ایک سو ایک ہزار سات اور ایک ہزار آٹھ کا جو ڈیٹا ہے وہ چاہیے کنٹول سی اور مجھے چاہیے ایک ہزار بارہ اور ایک ہزار تیرہ کا ڈیٹا اب یہ تمام ڈیٹا یہاں پر کلپ بورڈ کے اندر پیسٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں تمام ڈیٹا کو پیسٹ اس کے بعد آپ نے کوپی کیا تھا یہ آگیا اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے کوپی کیا تھا یہ آگیا اس کا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں پر پیسٹ آل پر کلک کر دیں تو تمام کا تمام ڈیٹا آپ کا سیلیکٹ جگہ پر پیسٹ ہو جائے گا اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی بھی ٹیکس کو کسی بھی ٹیبل سے کوپی کر لیں اور پھر اس موجود نہیں ہے اس طرح یہ مختلف جگہ پہ ہے تو آپ پھر اس کو ڈیلیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کریں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کریں گے اس سے آپ کا ٹائم کا جیوم ہوگا اس کی شورٹ کٹ ہے آپ یہاں پر فیلٹر لگائیں کنٹرول شک پلس ایل کے ذریعے سے اور یہاں پر آپ سیلیک کر لیں فیلٹر کرنے صرف بلینک سیلز کو بلینک پر کلک کریں اوکی اس ڈیٹر کو کنٹرول سیلیک کریں اور کنٹرول مائنس کے ذریعے سے موجود نہیں تھا تو اس طریقے سے آپ کو کنٹرول ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب next trick کی طرف مو کرتے ہیں add row after each row تو ہر ایک row کے پار ایک row کو آپ ایڈ کرنا ہے for example یہ 1001 ہے employee id اس کے نیچے row کو add کرنا 1002 کی نیچے row کو add کرنا ہے تو اس کے لئے viewers یہاں پر ایک additional column add کر لیتے ہیں serial number کا one two اور یہاں پر serial number insert کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ serial number آگے اب یہاں پر کچھ table میں ہمارے maximum tables کے اندر serial number کا column پہلے سے موجود کے نیچے اسی طرح serial add کر لیں ایک سے 13 تک 1 2 اور 13 تک ہم اس کے نیچے ہی add کر لیں گے صرف 13 تک آپ نے کرنا ہے یہاں سے 13 تک میں نے add کر لی ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے control shift plus l press کر na ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے smallest سکتے ہیں جیسے ہی smallest to largest arrange کیا ہے تو 11 ایک طرف آگیا ہے کیونکہ نیچے جو میں 1 2 3 add کیے تھے تمام کے تمام blank rows کے اندر تھے تو blank rows insert ہو گئے تو viewers اس طریقے سے quickly ہر row کے next row کے اندر data کھالی کر سکتے ہیں یعنی row کو insert کر سکتے ہیں next trick کی طرف move کرتے ہیں print title to yours یہاں پر میں print preview دکھاتا ہوں تو اس کا first page پر title show ہو رہا ہے اور second page ہے اس کو zoom کرتا ہوں title show رہا اس پر title show نہیں ہو رہا تو یہ دو صرف pages کا document ہے اگر آپ 10 12 pages کا ہو اور ہر page کے اوپر title show کروانا ہو تو manually اگر آپ کریں گے تو اسے بہت سا time کر جماؤ گا اس کے short cut ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ پر print title پر click کرنا ہے اور یہاں پر row to repeat at top یہاں پر click کرنا ہے اور اس row کو select کر لینا ہے جہاں پر title لکھا ہو ہے اور row کے پر click کر دینا ہے اب control F2 press preview check کریں تو آپ دے سکتے ہیں first row title آگیا تو پہلے ستا second row can title آ چکا ہے تو اس طرح سے title کو ہر row کے اندر دیا ہو ہے یہ میں نے delete کر دیا اوکی اب اس کو ایک دفور چیک کر لیتے ہیں تو دوسرے page کے اوپر title نہیں آرہا ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس row کو select لینا ہے جو title والی row ہے اور یہاں پر cell name box کے اندر لکھتے نا ہے green underscore پر second page پر title آرہ ہے تو یہ name ہم نے شامل کر لیا ہے تو اس طرح سے بھی آپ title کو repeat کر سکتے ہیں ہر row کے table پر کلک کریں اور data کو table میں convert کر لیں table میں data convert ہو گیا اب میں اس کو move کر رہا ہوں آپ دے سکتے ہیں جو ہمارا column کے headers ہیں اس کی جگہ جو ہمارا main table ہے اس کے columns نظر آرہے ہیں تو یہاں پر header ہمیں ہر cell کے اندر نظر آرہ ہیں تو viewers ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ہر جتنا بھی میں نیچے scroll کر رہا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر مجھے تمام title نظر آرہ لیکن جیسے میں اس کو ٹول موجود ہے وہ view کے اندر ہے view میں یہاں پر freeze pan تو آپ نے اس مکمل row کو freeze کر لیں اور freeze pan پر کلک کریں اور freeze pan پر کلک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے نیچے scroll کر رہا ہوں تو row مجھے اوپر header کی نظر آرہ لیا ایک یہ طریقہ ہے رو کو freeze کرنے اگر آپ column کو freeze کرنا ہے آپ serial number id کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ horizontally scroll کریں data کو अगر data صرف تھوڑا سا ہے اگر آپ data میں اس کو اور paste کر دیتا ہوں تھوڑا سا تا کہ یہ control c تھوڑا سا یہاں پر paste کر دیتے ہیں تو viewers اب یہاں پر اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی بڑے data set کے اوپر اور آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو فرسٹ column جو employee ہے اس id نظر نہیں آرہے تو آپ freeze کرنا چاہتے ہیں columns کو کیسے کریں گے اب ان دو column کو کرنا ہے تو اس column کو یہاں سے select row نظر نہیں آرہی تو اب یہ third method میں آپ کو بتانے لگ رو اور column کو کیسے freeze کے جاتا ہے ctrl z کرتے ہیں ctrl y کر کے یہاں سے unfreeze کر دیتے ہیں اس وقت ہماری column کی freezing بھی ختم ہو گئی ہے اور first row کی freezing ختم ہو گئی اب آپ کرنا کہت جاتے ہیں کہ آپ کی column بھی freeze ہوں اور first row بھی جو آپ کی header row ہے یہ مکمل جو column کی headers ہیں یہ freeze ہو تو اس کے لئے آپ نے کر نا کی ہے یہ پر اس کو میں آپ ساتھ سمجھاتا ہوں یہاں سے اس کو یلو کر دیتا ہوں اب یہ یلو row ہے اس سے اوپر والی جو row ہے آپ نے یہ freeze کر نی ہے اور اس کے بعد یہ جو یلو column ہے اس سے پہلے والے جو دو column ہے یہ آپ freeze کر رہے ہیں تو اس کے column کی اور row کے intersection پر جو cell موجود ہے یہ cell ہے اس وقت میں c اور یہاں پر اس کو آپ آکر paste کر دیں ctrl p اور یہاں سے کنیکشن اسٹیبلش ہوگا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک dialogue box open ہو جائے گا وہاں سے viewers ہم اس ویب سائیٹ میں موجود کسی بھی table کو connect کر سکتے ہیں اس network connection ہو ہے تو یہاں پر connecting ہو dialogue open ہو گیا navigator کا اس ویب سائیٹ میں موجود جتنے بھی tables ہیں اس کی list یہاں پر open ہو جائے گی آپ دے سکتے table 2 یہاں سے آپ جو بھی table لے کر آنا چاہتے ہیں جیسے کہ table موجود ہے table number 3 اس کو ہم نے extract کرنا ہے یہاں table ہمارے پاس ایک نئی sheet کے اندر insert ہو جائے گا یہ نئی sheet کھل گئی here right pen open ہو گئی ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس table insert ہو جائے گا ابھی کچھ دیر میں یہاں processing complete ہوتے ہی ہمارے پاس اس website کا مخصوص table آ جائے گا اس طریقے سے آپ کسی بھی website سے table کو اٹھا سکتے ہیں ابھی complete table یہاں پر paste ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی design آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں table میں convert ہو ہو ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بھی آپ چینل کو سب 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 سک سک کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں ویورز اگر آپ مزید tips and tricks کے بارے میں جان چاہتے ہیں تو TS studies پھر جائیں اور وہاں پر آپ tips and tricks کی playlist کو چیک کریں اور مزید آپ excel کی مختلف tips and tricks کو جان سکتے ہیں ویورز یہ تھی کی video thanks for watching this video